سارا وشو پورا دیش کرونا جیسی مہاماری سے جوج رہا تھا اور مجھے لگتا ہے پکش اور وپکش سب لوگ ہاتھ ملا کر کسی طرح سے اس مہاماری سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہم امید کر رہے تھے کہ پردان منتری جی اس دیش میں ہر ویقتی کی جان کی پروا کر رہے ہوں گے ہر ویقتی کے روزگار کی پروا کر رہے ہوں گے مہنگائی نہ بڑے اس کی پروا کر رہے ہوں گے اس کی پروہ کر رہے ہوں گے کیسے ہم سب لوگ سرکشت رہے ہیں تو سچ تو یہ ہے کہ یہ سرکار اس کے منطری ایک بہت بڑا شڑینتر رچ رہے تھے چھے میٹنگ دو ہزار بیس میں اس گروپ آف منسٹرز کی ہوئی اور بجائے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کے انہوں نے ہماری پیٹھ میں چھورا گھوپنے کا کام کیا انہوں نے ایک سازش رچی ایک شڑینتر رچا کہ کیسے میڈیا کو جو بھی تھوڑا بہت سچ دکھا رہے ہیں اس کا دمن کیا جائے کیسے اگر کوئی ہمارے خلاف سوال پوچھتا ہے تو اس کے خلاف ایک ناریٹیو بنایا جائے کس طرح سے انڈپینڈن جرنلس کو ڈیجیٹل پلاتفارمز کو اوٹیٹیز کا دمن کیا جائے اور اس کے بارے میں ابھی میں بات کروں گی لیکن دکھ کی بات یہ ہے اور یہ کہتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ میں ایک پترکار رہ چکی ہوں کہ کئی ہمارے پترکار ساتھیوں کا بھی اس میں نام آیا ہے مجھے نہیں پتا وہ اپنی مرضی سے گئے تھے پر مجھے لگتا ہے کہ جو بھی پترکارتہ کرتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک وہ چنگاری رہتی ہے دنیا بدلنے کی تو میں پوری ایمانداری سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا ان کا استعمال کیا گیا کیونکہ ابھی زیادہ کھنڈن نہیں آیا ہے میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گی اور میں پوچھوں گی کہ کیا سرکار نے ان کو کیسے بلایا گیا کیوں بلایا گیا کہاں پر بات چیت ہوئی اور کیا ان کا استعمال ہوا ہے کیونکہ اس رپورٹ میں ان کا نام انکت ہے اس کے آگے ان کے کومنٹس انکت ہیں تو ضرور مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال پوچھنا چاہیے کیا اگاہے بگاہے کیا اب انبھگی ہو کر ہمارے پترکار ساتھیوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے یا جانبوچ کر استعمال ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے یہ سوال پوچھنا ضروری ہے اور پوچھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ میڈیا کو لوگتنطر کا چوتھا سٹمب کہا گیا ہے اور اس کا ڈھینہ ہوتے دیکھ کر ہم ایک موگ درشک نہیں رہ سکتے ہیں تو جیسا کی میں نے کہا دو ہزار بیس میں جب ہم اور آپ کرونا سے جوج رہے تھے جب سیکڑوں لاکھوں ہزاروں ہمارے شمک مزدور پیدل گھر جا رہے تھے چلچلاتی دھوپ میں پیروں میں چھالے اور پھپولے پڑے جب لوگ تباہ ہو رہے تھے نوکریاں جا رہی تھی ویٹن کٹ رہے تھے بچوں کو سکول سے نکالا جا رہا تھا تب موڈی جی ان کے منتری اور ان کی سرکار اس دیش کے خلاف ایک شڑی انتر رچ رہے تھے ہماری پیٹ میں چھورا گھوپنے کا کام کر رہے تھے ایک اور پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو گروپ آف منسٹرز کے سجھاؤں ہیں ان پر آلڈی قانون بن چکا ہے اور یہ دکت طلب بات یہ ہے یہ دکت طلب بات اس لیے ہے کیونکہ ابھی تک مجھے لگتا تھا کانون پارلیمنٹ بنانے کا کام کرتا ہے صدن میں ڈسکس کر کے صدن کی رائے سے کانون بنتے ہیں وچار ومرش کر کے کانون بنتے ہیں دمل کی نیتی سے نیت نیم اور کانون بنانا شاید یہ پہلی بار ایک آزاد دیش میں اور وشو میں دیکھا جا رہا ہے گروپ آف منسٹرز نے OTT پلاتفارمز کی بات کری تھی ابھی جو IT rules 2021 آئے جس میں انٹر میڈیری گائیڈ لائنز اینڈ ڈیجٹل میڈیا کمیونکیشن پہ rules ہیں اس میں پوری طرح سے جو سجھاؤ دیا گیا تھا وہ کانون بن چکا ہے انہوں نے ڈیجٹل میڈیا پلاتفارمز کی بات کری جو بھی وہاں پر آشنکائیں دکھائی گئی تھی اس پر کانون بن چکا ہے تو ایک یہ بھی سوال ہے کیا نیتی نیم اور کانون اس دیش میں کچھ گروپ آف منسٹرز میڈیا کا دمن کر کے ایسے بنائے جائیں گے یا صدن بنائے گا